اس کے بعد ہم دونوں نے میں نے اور لالیتا نے وہ جگہ چھوٹ دیا اور ویسٹ کی ضرب جانے لگے راستے میں ایک جگہ پر اس نے ٹوالٹ یوز کیا اب ویسلی میں وہاں پر اس پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا مجھے یاد تھا کہ وہ فون پر بھی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی تو مجھے ایک اور زیادہ ستر گھو جانا تھا اور ایک ہوتیل میں جب ہم رکے اس وقت میں اس کے آس پاس موجود نہیں تھا تو میں نے دیکھا لالیتا کی چہرے پر اچانک سے گلو سا آ گیا مجھے شک ہوا کہ شاید وہ کسی کے ساتھ سو کر آئی ہے میں نے اس کے کپڑوں کو سوں گا اس میں کوئی سمیل نہیں آ رہی تھی کوئی پروف نہیں ملا میں نے سوچا کہ کہ میں پاگل تو نہیں ہو گیا آخر کیا پلان ہو سکتا اس کا یہ واپس سڑکوں پر آ گئی میں نے فیصلہ کیا کہ ایک رات اور میں اس ہوتل میں گزاروں گا مجھے معلوم تھا کہ میں ایک بہت بڑا رسک لے رہا ہوں لیکن بندوق تھی میرے پاس گولیاں بھڑ لی تھی میں نے اور نشانہ بھی اچھا لگانا سیکھ لیا تھا اس کے بعد ہم دونوں ویس میں رکھے پی او باکس سیٹ کیا جس میں ہم کو میل مل سکے لالیتا کو اس کی دوست کی طرف سے دو لیٹر ملے وہ لیٹرز بھی اس سے پہلے میں نے پڑے اس سے کچھ سوال جواب کیے پھر واپس ویسٹ کی طرف ہم لوگ ٹریبل کرنے لگے لیکن پتہ نہیں کیوں ہر جگہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے الگ الگ کاروں میں الگ الگ طریقوں سے میں نے لالیتا پر اپنی سیکیارٹی ٹائٹ کر دی میں بھول گیا تھا کہ یہ لڑکی ایکٹنگ بھی اچھی جانتی ہے اور ایکٹنگ کر کر کے مجھے ہی بنا رہی ہے اس کے بعد ہم دونوں کولوراڈو میں رکی وہاں میں نے لالیتا کے ساتھ ٹینس بھی کھیلا کھیل کے بیچ میں دو جوان لڑکے آگئے بولے کہ ہمیں بھی کھیلنا ہے پھر ایک اور آدمی آگیا جو ریکٹ کو لالیتا کی پیٹ پر تھپ تھپایا اور میدان چھوڑ کر چلا گیا میں سوچنا لگا کہ آخر چل کیا رہا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہیں میں اس چنتہ میں پاگل نہ ہو جاؤ مجھے ہر وقت لگتا تھا کہ کسی بھی مومنٹ لالیتا بہت جلد مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گی کیونکہ آج کل اس کا مردوں سے ملنا بہت زیادہ سا ہو گیا تھا مجھے الٹیاں ہونے لگی میں بیمار پڑ گیا لیکن اس کی شکل دیکھ کر لگتا نہیں تھا اس کو میری بیماری سے کوئی فرق پڑتا ہے اس کے بعد وہ بھی بیمار پڑ گئی میں بہت پریشان ہو گیا اور پڑوس کے ایک ہاسپٹل میں اس کو لے کر گیا رات بر وہ ہاسپٹل میں رہی اور میں ہوتل میں لگو ایک دو سال میں پہلی بار تھا پہلی رات تھی جو میں اکیلا گزار رہا تھا میری بھی طبیت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی اسے بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا لگو اٹھ بار میں اسے دیکھنے کے لئے ہسپٹل میں گیا کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ہسپٹل کا سٹاپ بھی مل کر میرے گلاف جال بن رہا ہے تنگ آ گیا تھا میں بار بار ہسپٹل جا جا کے میری آٹھ بھی وزٹ کے بعد میں ہسپٹل سے مجھے کال آیا ہے کہ لالیتہ آپ ٹھیک ہو گئی ہے گھر جانے کو تیار ہے آپ آ کر اسے لے جاؤ اس صبح میں جانے ہی پایا اس وقت میں بھی بہت بیمار تھا کیونکہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے مجھے انفیکشن ہو گیا تھا میں نے ہسپٹل کے سٹاپ سے کہا کہ کل صبح آ ہوں گا آج صبح نہیں اور اگلی صبح میرے پاس ایک کال آیا ہسپٹل سے کہ لالیتہ کو اس کے کسی انکل نے اپنے ساتھ میں لے لیا ہے ہسپٹل سے ڈسچارج کروائے مجھے شاک سا لگتی مجھے لگا جیسے گئی لالیتہ میرے ہاتھوں سے گئی میں ہسپٹل کی طرف بھاگا نشے کی حالت میں وہاں جا کر ایک بڑا سا سین کریٹ کر دیا کہ تم سارے کی سارے ملے ہوئے ہو مجھے بڑا گستہ آ رہا تھا میں ان سب پر چلا رہا لیکن میں نے خود کو یہ سمجھا کر راضی کر لیا کہ پولیس آ گئی تو مجھے ہی ارسٹ کرے اور میں کار میں گلی گلی اسے ڈھونٹا ہے سوچ رہا تھا کہ ایسا کون آ گیا جو لالیتہ کو میری ناک کے نیچے زوڑا کر دے گی اور یہی لالیتہ کو ڈھونٹے ڈھونٹے اس نے دوستوں قسم کھائے لی کہ یہ لالیتہ کے لور کو پکڑے گا اور اسے مارے گا بھی اب اکیلے میں شانتی میں بیٹھ کر سوچنے لگا کہ کڑنے پر کون ہو سکتا ہے لالیتہ کے سکول کا آرٹ ٹیچر نہیں وہ نہیں ہو سکتا اس میں اتنے گھٹس نہیں ہیں اس کے بعد میں نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو ہائر کیا اس انسان نے پورے دو سال خراب کر دیا لالیتہ کے کٹنے پر کو ڈھونٹے میں جو بھی گلت آدمی اس نے ڈھونٹا نہیں ملا لالیتہ کے کٹنے پر نہیں ملا لالیتہ کے بنا اب منسہ نہیں لگتا تھا اگلے کچھ سالوں تک میں نے لالیتہ کے کپڑے فینک دیئے ڈونٹ کر دیئے اس کے بکس ڈونٹ کر دی دوسری چیزیں سب کچھ اس وقت مجھے برا لگ رہا تھا بہت برا جسے میں نے ایک بہت لمبی پویم لکھی دی لالیتہ کے لئے جس میں میں نے لکھا اس سے بھیق مانگی کہیں بھی ہو لوٹ آؤ اور میرا من نہیں لگتا کسی بھی چیز میں تمہارے بینا ٹریبلنگ کرتا رہا اس وقت ایک لڑکی تھی ریٹہ اس کے کانٹیکٹ میں میں آیا ایسے ہی گھومتا گھامتا سالوں تک لالیتہ کو ڈھونڈتا ہوا تھکا آرہا میں پہنچا ہوتل انچانٹڈ ہنٹرز جہاں فرس ٹائم میں لالیتہ کو لے کر آیا تھا وہیں مجھے دو لیٹرز ملے سالوں بعد دو لیٹرز ملے پہلا لیٹر تھا جان پرلو نام کے کسی بندے کا جو لالیتہ کا لیگل گارجن تھا اس نے اس کی ساری جائدات لینے کا فیصلہ کر لیا اور ساؤت امریکہ جا رہا تھا اور دوسرا لیٹر دوسرا لیٹر دیکھ کر میں شاک ہو گیا دوسرا لیٹر تھا لالیتہ کا تین سال ہو گئے تھے اس لڑکی کو آگے ہوئے اور آج اس نے لیٹر لکھا ہے لیٹر لکھا گیا تھا 18 ستمبر 1952 لیٹر پر ایکسیکٹ ایڈریس تو نہیں بتایا گیا لکھیں گے لازٹ پارٹ کل کے لازٹ پارٹ